موسیقی بات ہوگی آپ کے سید کے حوالے سے سکرین کے اوپر نمبر آپ کے دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بہت شکریہ حجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لئے حجی صاحب پروگرام کے آغاز میں سوال آپ کی خدمت میں میں ہمیشہ رکھتا ہوں اپنے طریقہ علاج کے بارے میں دیکھنے والے کو بتائیے تاکہ پھر اس کے بعد پر گفتگو کا آقاز کیا جائے جی بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکل نہیں میرا طریقہ علاج قرآن پاکی آیت مبارک سے اور جڑی پیوریوں سے جو میں تقویل وقت سے رسارچ کر رہا ہوں اس میں ہر بیماری کے علاج ہوتا ہے شفا ربزت میں کوشش کرتے ہیں میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میری کوشش ہے کیونکہ دعویٰ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں کوشش صحیح ثابت ہوتے ہیں الحمدللہ اور لاکھوں لوگوں نے علاج ہو چکے ہیں ہر آنے والا میرے پاس جب بھی آئے گا اور حالی بوتلیں لے کے نہیں آئے گا جو ابھی تک رابطہ وہ معاملہ برکرار رہا ہے ابھی بھی ابھی بھی ہوتا ہے حالی بوتلیں چھے چھے آٹھٹ لے کے آتے ہیں بولا جی وہ حالی بوتلیں پڑھ دیں گا گھر میں آگے پانی بھل لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا پانی پڑھ گا ٹھیک ہے تو یہ مارا طریقہ کارج یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں سپرات میں تھوڑی سی ایک وضاحت کم چاہتا ہوں اور آپ پلیز آپ ریپیٹ کر دیجئے ٹھیک ہے دیکھیں سیرانی والے ہم دونوں آمنے سامنے میرا سیرانی سے کوئی واسطہ نہیں ہے کچھ لوگ کولز کرتے ہیں آپ سیرانی میں کو بار بار سمجھاتا ہوں دیکھیں مارا ان کا فلوس ہے مارا اچھی دوستی ہے بہت بہترین دوستی ہے مارا ان کے ساتھ مارا سے نہیں تو آکے وہ راشن کے لیے کرتے ہیں راشن کے لیے یہ ہے وہ مارے اٹھارا گھا رہے ہیں اس کے لیے آپ یہ دے دیں وہ دے دیں یہ کام ہمارے نہیں میں نے کہا میں علاچ کیا ہم بیمار ہیں وہاں کے علاچ کالے میں حاضر ہوں لیکن اس کے لیے میں اس سے کوئی لیند دینا نہیں ہوتا کہ میں کسی کو راشن دے رہا ہوں کسی کو فیس دے رہا ہوں یہ کام مارے پاس نہیں ہے کیونکہ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے مسلسل اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں مہینوں سے سمجھا رہے ہیں لیکن ان کی عقل میں نہیں آ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے تو ان کا جو سوال جواب ہے وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ان کا کام یہ ہے کہ ہم تو اسی پہ چل رہے ہیں ہم تو اسی پہ سب سے لے کے اپنا کام چلا رہے ہیں تو التجاہ ہے کہ ہمارا کام علاج کا ہے آپ کو دکھ ہے تکلیف ہے بیماری ہے تو ہمارے پاس آج ہے ہم علاج کے لیے بیٹھے ہیں جو ہمارے پاس میں خدمت ہوگی ہم وہ دے دیں گی بلکل ٹھیک ہے کوئی اگر ایسا ہے کہ جس کے پاس دوئی پیسہ نہیں ہے اگر اس پہ زکاة لگتی ہے ہمارے پاس بہت چھوٹا فیمان ہے جو ہم اپنی نکالتے ہیں روزی کمارتے ہیں اس میں زکاة نکلتی ہے یا آپ جیسے دوستوں نے کسی نے مرے سال مدد کی تو ہم اس میں سنگی واندک کر دیتے ہیں لیکن یہ طریقہ جو ہے کہ وہ جو پرگام دیکھتے ہیں ہم والا دیتے ہیں وہ زد کرتے ہیں کہ آپ وہیں سے بولنے وہیں لیکن ایسا نہیں ہیں وہ میرے پیارے دوست ہیں بشیر بھائی ہماری بہت چی دوستی ہیں ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں لیکن ان کا کام آل لگ ہے میرا کام آل لگ ہے وہ سب بھی مدد کرتے ہیں فلاہی ادارہ مدد کر رہے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں مدد کر رہے ہیں لیکن میرا کام علاج کا ہے اس علاوہ میرا کوئی اور کام نہیں ہے اس لیے میں اس بات کی وضاحت کی کہ بہت سی خواتین فون کر کے تو وہ یہ کہتی ہیں مرد فون کر کے کہتا ہے جی نا جی آپ سے لانے سے بات کریں میں نے اس لئے اپنے بات کی وضاحت کی میران کا پروسل ہے کہ میران اس کے کوئی واسطہ نہیں ہو نہ میں کسی کو کنال مکام دیتا ہوں نہ گاڑی لے کے دیتا ہوں نہ موٹر سیکل دیتا ہوں نہ ان کے گھر کے خلچے میں دیتا ہوں یہ میرا کام نہیں ہے آپ اس کے وضاحت کریں نہیں نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا پہلے تو یہ بات سمجھ لیجی کہ یہ کوئی فلاہی ادارہ نہیں ہے یہ دین محمد اکھنزادہ صاحب کا جو کلینک ہے مطب ہے یہ دونوں آمنے سامنے ہیں جو فلاہی ادارہ کا جنگوں نے ابھی نام لیا اب وہ اس نام سے منسلک لوگ ہوتے ہی ہیں کہ وہ بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی کا کوئی ذہلی اطارہ ہے ایسا بھی بالکل نہیں ہے تو آپ جب بھی کال کریں علاج کے خرص سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو سکر بات کیجئے اور یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ مستحق لوگ بھی ہوں گے ان کو جان چنے کے بعد پھر ان کو یقیناً علاج میں جو کسی قسم کا کنسیشن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے اس کی جو محرکات ہیں وہ بھی ہاں پر آپ نے بیان کر دی ہیں تو جناب آپ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے بات کیجئے اور یہ بار بار دورانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں جیسے خادم بار بار ایک بات دور آتا ہے کہ جب بھی آپ ٹی وی پروگرامز میں کال کریں چاہے اس پروگرام میں ہو یا کسی بھی پروگرام میں ہو آپ بات مختصر کیجئے اپنا اور اپنے علاقے کا نام بتائیے اور پھر پروگرام میں شامل ہو جائیے عموماً ہوتا ہے کہ لوگ ٹیلی فون ملا کر ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں یا اگر آپ ٹی وی میں اپنی آواز سنیں گے یہاں پر آپ کے پاس یہ پروگرام ٹی وی پر آتا ہے یہ تھوڑی تاخیر سے آتا ہے وہ چند سیکنڈز کے فرقی وجہ سے آپ سے ٹھیک طرح بات نہیں ہو پا تیس وجہ سے کالز آپ کی ڈروپ کرنی ہمیں مجبوراً آپ کی کالز کو ڈروپ کرنا پڑتا ہے اب یہ سکرین پر آپ کے سامنے دو نمبر جرم پر چل رہے ہیں جس کے آگے لائف کال انگریزی میں لکھا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ کی آسانی کے لئے جو اوپر والا نمبر ہے اس کے اوپر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں یہ شامل ہو جائیں گے نیچے جو دیگر نمبرز دیئے گئے ہیں یہ دین محمد صاحب کے ذاتی نمبرز ہیں ان کے اوپر کال کر کے آپ پروگرام کے دوران بھی بات کر سکتے ہیں جو ان کی نمائند ہیں اس کے پر آپ کی رہنمائی فرمائیں گے جی حجی صاحب فرمائی ہے بسم اللہ الرحمدللہ اللہ فکر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں ہے یاسر جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو یہ اس گرمی کے حوالے سے پروگرام ہے اور ساتھ میگی بھی کہتا ہوں جو آج میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں اللہ کرے کہ ہمارے عرباب اختیار تک بات پہنچیں خاص طور پر ہماری فورسز جو ہیں آرمی ہے نیوی ہے ایرفوس جو بھی ہیں تو ان کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے اور عام آدمی کے لئے بہت فائدہ مند ہے میرے خلوص دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے سپیشل اوئل تیار کیا ہے اس تیل کی خصوصیت یہ ہیں کہ اگر آپ اپنے پاؤں دو چار کترے پاؤں کی مالش کر لیں انگلوں پر بیچ میں لگا لیں تلوے اوپر لگا کے آپ سوکس پننیں اگر آپ چوبیس انٹیں بھی اپنے جوتا نہیں اتارا تو آپ کے پاؤں خراب نہیں ہوگی اس میں بدبور نہیں آئے گی کسی خط تک لیکن اس میں خارش بھی نہیں ہوگی عموما دیکھا لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کی وجوہات ہے کہ پاؤں میں جوتاں پہنے سے خارش ہوتی ہے بعض اگر ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے آس پاس لوگ بیٹھوں سے تینی بدبوری ہوتی پسینے کے بندہ بیٹھنا مشکل ہوتی ہے یہ سب چیزیں کاملے علاج مرض ہیں یہ اگر وہی اوئل اگر آپ اپنے بغلوں میں دو دو کترے لگا لیں یا آپ دن بعد دوپ میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں دوپ میں آپ دو کترے لگا کے پورے چہر کی مالش کر دیں پورا دن شدید گرمی میں آپ ہوں گے گھر پہنچیں دس منٹہ کا آرام کریں آدھے گھنٹہ آرام کریں کچھ بھی نہ کریں کھالی پانی موہ بے ڈال دیں اگر مہ سے بدبور آ رہی ہے ناک بند ہے ناکی ہڈی بڑی ہوئی ہے ناکا گوشت بڑا ہوئے وہ ایک دنگلی سے لگا کے ناک اندر گمالو اور دن میں تین جاتا فرہ لگاو آپ کی سانس بہال ہوتی ہے دمے کا مریض ہے کھانس ہی ہو رہی ہے ناک اندر لگاتے رو اسمال کرتے رو اگر زیادہ کوئی مستیاتا نیم گرم پانی میں ایک دو کتے ڈال کرتے تو وہی پی لوگے تو آپ کو فورا فورا فارد ہونا شروع جاتا ہے تو یہ چیز میں بہت ترویل رسرچ کرنے کے بعد یہاں تک ہم پہنچیں تو میں نے فورسس کی بات کیوں کی ہے یہ جو ہمارے لئے دن رہاں لڑھ رہے ہیں ہمارے لئے جانے قربان دے ہیں وہ ہماری جان کا حصہ ہے ہمارے وجود کا حصہ ہے ہمیں اتنا پیار جاتا ہے کہ اپنا وجود پیار آئے تو اگر کہیں گھنٹر میری بات پہنچے تو کم آپ پچی پچاس لوگوں کے لئے وہ استعمال کریں ان کا لیپ ٹیسٹ کرنے کے بعد تو وہ استعمال کریں اگر اس میں ان کو بہتر لگتا ہے تو میری جو فورسس ہمارے جوان ہیں یا افسر ہیں تو ان کو دوپ میں گرمی میں کام کرنے میں پرابلوم نہیں ہوگی ٹھیک ہے کالر آپ کی اجازت سے شامل کیا جائے بسم اللہ پہلے کالر ہیں انہیں شامل کرتا ہے السلام علیکم اللہ علیکم یہ حکیم صاحب سے پوچھ رہا تھا میدے میں اگر زخم ہو جائے تو اس کی کیا نشانی ہے اور اس کی کیا کرنا چاہیے اچھا جی ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں کراچی سے کال کر رہے تھے میدے میں زخم ہو جائے تو کیسے کیا نشانی ہیں پوچھ رہے ہیں سمٹمز کیا ہیں ہائی میرے میدے میں زخم ہونے کے بعد اگر اس کا علاج وقت پہ ہو جائے تو وہ زخم ختم ہو جاتا ہے اگر اس کو لے کے بیٹھیں گے تو آگے یہ کینسر میں بدل جاتا ہے جب کینسر میں بدل جاتا ہے وہ اتنا سا زخم جو ہوتا ہے وہ بڑا بن جاتا ہے میدہ سوچنے لگتا ہے کھانے پینے کی حاجت ختم ہوتی ہے آپ پانی پیتے ہو وہ بھی تکلی دیتا ہے دودھ پیتے ہو وہ بھی عزیت دیتا ہے اگر کوئی ٹھوس غزہ میدے میں چلی گئی تو وہ تسملو کے آپ نے کہنا میں لال مرچیں آپ نے پی لی یعنی یہ آگر چیخہ نکلتی ہے آنکھوں میں سانسوی بننی ہوتا ہے نشانی کی بات کر رہے ہیں میں کوئی ڈیٹیل دیتا ہوں آپ سن لیں شاید دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے بگو ٹھیک ہمیشہ یاد رہا ہے جس کے میدے میں تکلیف ہو تو وہ دو کام لازمی کرے پہلا کام یہ کرے کہ ایک کپ دودھ لے دو کپ پانی ڈال کے اسے پکا کے تھنڈا کر لیں ٹھیک ہے تھنڈا کر لیں تھنڈا کر لیں وہ پھی لے دن میں دو دفعہ تو ہمیں بالنگی چائے کے آدھا چمچہ ایک کپ پانی میں ڈال لیں اور دو منٹ رکھ لیں اس کے بعد اس کو ہلا کے پھی لیں یہ دو کام لازمی کریں چھیک ہے میدے کے زخم والے آلو چاول بڑا گوش دالیں لیمو عملی اچار بلکل بند کر لیں یہ ان کے لیے زہر قاتل ہے لیمو کا جو رشتہ ہے زخم کے لیے جو میدے کے اگر کھلا زخم نہ اس پر لیمو ڈال لیں گا تو وہ نقصان نہیں کرے گا لیکن جو بند اس کو ہوا نہیں لگ رہی وہاں لیمو کے استعمال ہوگا تو اس کی چیخیں نکلیں گے تو میں اٹھنڈا دودھ اور تحمی بالنگے جو بتائیں یہ زخم کے لیے بہترین چیز دیں بھیکو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک کام اور کر لیں کہ جو میدے کی بیماریوں والے بکرا یا بکری کوئی بھی ہو اس کی آنتیں اور اوجلی پکا کے کھائیں وہ آپ کے لیے سونے پر سوہا گا ہے وہ آپ کو فائدہ کرے گی لیکن بڑا گوشت اور اگر ڈالیں آلو چاہول کھائیں گے چکن کھائیں گے تو روتے رہیں گے بہتک ٹھیک ہے یہ سب چیزیں قابل علاج ہیں یہ نہیں بولنے کہ بیماری قابل علاج نہیں ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہماری کوشش ہے شفا رب نے دینی میں نے کوشش کرنی لیکن الحمدللہ میرے رب نے کبھی معیوس نہیں کہ رب نے شفا دی ابھی کل میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ خاتون پہلے کیا شاید کسی ائرلین میں تھی تو میہیں بیوی دونوں ائرلین میں تھا آپ وہ کہیں سکول میں پڑھاتی ہے تو وہ اس کو تکلیف تھی ارکو نصہ تھی بڑے قرب میں آئی درد میں آئی وہ باپسی میں سے دوڑتی ہو کہ اس سے کچھ تھا ہی نہیں تو بولا اس کو میں نے پوچھا کہ آپ ٹی و پرانا دیکھتی بولا میں نے کہا آپ سنجھوئے گی میں کیوں کہتا ہوں کہ میرے آنے والا درد میں آئی بہار والا بہار میں آئی اس لیے بولتا ہوں کہ میرے پاس نے ہنسے مصرکاتا جاؤ گئی تو یہ بات بڑے کام کی تو جو بھی میدے کی تکلیف ہے یاسر آنتوں کی تکلیف ہے آپ کے مصر کی تکلیف ہے گردن کی ہے موروں کی ہے گھٹنیں ٹانگیں جو بھی تکلیف ہے سب قابل علاج ہے شفاہ رب نے لینی ہم نے کوشش کرنی ہمارا کچھ دعویٰ نہیں لیکن آئی جو آپ نے جو لاکھوں دنیا کو شفاہ دینا میری سوچ سے کروڑوں میلوں چیئے بہت ٹھیک ہے میں نے ایک مثال دوں گا یاسر ایک مریض آگیا مجھے چاہیے یار کیا تو وہ معمولی سوئے ماری ہے دو دنیا ٹھیک ہو جائے گا مالوں ہے وہ مہینے لے جاتا ہے بہت ٹھیک ہے جس کی امید یہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ کلتر زندہ رہے گا نہیں رہے گا وہ ٹھیک ہوگا پھر زندگی میں آ جاتا ہے بہت ٹھیک ہے تو جو نظام اللہ نے بنایا تو وہ بنانے والا جانتا ہے میں آپ کوشش کر سکتے اور کوشش کے ساتھ کام کر سکتے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام بھائی یہ حاجی صاحب سے بات کرنی ہے جی جی فرمائیے جی میں یہ حاجی صاحب سے پوزن آتی ہے میرے بال نہ بہت جھڑ اور جی سے پہلے ماشلہ اچھے تھے ہم اب میرے بال نہ بہت چھوٹے ہو گئے ہیں اور میں ہی تیس سال عمر ہے آچھا بہت زیادہ بال جھڑ رہے ہیں بلہ مطلب بہت کم ہوتے جا رہے ہیں میرے بال تو کچھ ایسا بتائیں کہ بال میرے صحیح ہو جائے اب یہ آپ کو جواب دیتے ہیں جی سب سے پہلا کام تو ہے کہ یا سر یہ آ کے علاج کرا لیں آ کے دوئی استعمال کریں بال جھڑنا بھی ختم ہوں گے اور نئے بال آئیں گے اچھے فاس آئیں گے لیکن ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں سبی کے لیے فائدہ مال رہے گا دن میں کسی بھی وقت دو چار جوہے دیسی رسن کے تھوڑا پانی ڈال کے اسے گرینڈ کر لیں ٹھیک ہے بلکہ گرینڈ کر لیں اور بالوں میں تھوڑا تھوڑا سے لگاتے رہیں رگڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے جڑوں میں لگانا ہے چار چھے گھنٹے تک وہ لگانا ہے اندر تھوڑی جلن ہوگی جلن ہوگی تھوڑی سی ٹھیک ہے چار چھے گھنٹے بعد آپ پہ کام کریں کہ تقریباً آدھا کلو نیمی پتے اٹھارہ بیس تیٹر پانی میں پھکا لیں ٹھیک ہے جب اس میں پیلہ رنگ آ جائے اس کو چھان کے اسے ٹپ میں ڈال لیں جب وہ پانی نیم برم دے جائے یا روم ٹمپرچر میں آ جائے تو اس میں اپنے سر کو دھونا شروع کریں سابہ نہیں لگانا ہے خالی وہ پانی ڈالتے رو جڑوں میں ڈال کے دھو 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 دھونے کے بعد ایک گھنٹہ خواہ میں نہیں آنا ٹھیک ہے اس کے پاس آپس گھر میں زرطنگوں تیر لگا ہو تو سر میں پانچ چھے کترے زرطنگوں تیر لگا کے اٹھلی سے استعمال نہیں کرنا صرف یہ پوروں سے ایسے ایسے کر کے لگا لیں جڑوں میں لگا لیں یہ بہترین طریقہ ہے اس کے لیے پاس آنگے ہو تو اس کے لیے کہنا ہے مہر پاس کریم بھی ہے اوئل بھی ہے اوکھانے کی دعائی بھی ہے جس سے بال جویں رک جاتے ہیں اور بڑھنا شروع جاتے ہیں تو زندگی میں بہت سے لوگ دیکھیں سر پہ ایک بال بھی نہیں دیکھا لیکن یہ نہیں مرد نہیں وہ عورتیں مرد دونوں کو دونوں میں ایک بال بھی نہیں لیکن الحمدللہ وہ ان کے بال آئے ایسی کئی بچی ہیں مارے پاس آکے ان کے علاج ہوا جو پیداش کے بعد سر میں بال ہی نہیں تھے تو وہ دوبٹہ بانتی تھی الحمدللہ سرمال الحمدللہ وہ پیز زندگی میں آگے ٹھیک ہو گئی بال بھی آگے جوان بھی ہو گئی شادی بھی ہو گئی بلکل ٹھیک ہے جی اچھا جی اب سکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے ہے آپ اس کے اوپر کال کر کے جب وہ شامل ہو سکتے ہیں اور کسی بھی بیماری کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے اچھا اب جیسے ابھی بہن ہماری کال کر رہی تھی جسمانی کے ساتھ کچھ روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں جو سوالات ایس نویت کے ہوتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی کوئی جواب آ جاتا ہے بلکل 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 بہت اچھی بات کی خودصور بات کی کہ ہر بیماری کے ساتھ روحانی معاملہ بھی ہو سکتا وہ نہیں بھی ہو سکتا دونوں بات ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے روحانی معاملے کے لیے میں آپ لوگ اتنا آسان اصلاح بتاتا ہوں کہ آپ کو قدم قدم بشفاہ ملے گی واہ ای دفعہ الحمدل شیف پڑھ کے تین دفعہ سوکر اخلاص پڑھ کے دعا مانگے پانی پھوکے پیتے دیں ٹھیک ہے اور یہی عمل اپنے مرخومین کی بخش شریفی کرے ٹھیک ہے حدیث شریف میں ثابت ہے کہ جو شیعہ سکتا ہے ایک دفعہ حمدل شیف تین دفعہ سور اخلاص پڑھ کے ان کو اپنے پیاروں کو بخشتا ہے ایک قرآن پاک ان کو پہنچ جاتا ہے ایک قرآن پاک ایک قرآن پاک ٹھیک ہے راجہ آزاد بات کر رہا ہوں جی فرمایے کون ساپ کان سے بات کر رہا ہوں راجہ آزاد بات کر رہا ہوں کراچی سے جی راجہ صاحب فرمایے کیا پوچھنا چاہیں گے ہاں میں پوچھنا جاؤں ہوں حاکم صاحب سے سلام سلام اور نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بال کا ذکر آیا آپ کیاں کہ یہ کراچی میں ایک تو بالوں کی حاکم صاحب سے یہ مشہورہ لینا ہے کہ کراچی میں پانی کی وجہ سے بہت زیادہ اینسیات کی وجہ سے بال گلتے ہیں ہاں ہموں کسی بھی ایک میں گل جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل آپ نے ٹھیک کا یہ ایک امپورٹن کوسچن ہے اس کا ایک علاج بتا دیں کہ بال ایک تو بھوموں پہ ربائیت ہو جاتے ہیں زیادہ تر ہاں اس کو کیسے روکا جائے ٹھیک ہے میں بھی پوچھ لیتا ہوں میں بھی پوچھ لیتا ہوں کہہ رہا ہے کہ کراچی میں کیونکہ پانی کا مسئلہ ہے پانی خراب ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کے بال خراب ہو رہے ہیں وقت سے پہلے بال سفید ہو جانا ایک مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کوئی علاج تجویز کیجئے ذرا بتائیے اس کے بارے میں دیکھیں یہاں سر یہ شخصی بار سو فیصے صحیح ہے پانی گٹر کھاتا ہے اسی پانی سے آپ بھی نہ آتے ہیں ہم بھی نہ آتے ہیں اس سے وضوح کرتے ہیں اس سارا گناہ جہنم حکمرانوں کے نام پہ بلکل ٹھیک ہے میں دبارہ رسپیٹ کر رہا ہوں اس سارا گناہ یہ جہنم حکمرانوں کے نام پہ کسی کو برا لگتا ہے لگے بلکل ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگے لیکن یہ ان کے بیش دوسری بات ہے کہ اکثریت علاقوں میں پانی نہیں ہے تو بورنگ استعمال کرتا ہے بورنگ ہے پانی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ ہر جوان بوڑے کو متاثر کرتا ہے بلکل اللہ صحیح ان کی اسکین بھی خراب ہوتی ہے اسکین کے ساتھ بال بھی خراب ہوتے ہیں میں اس پیارے بھائی کے توصد سے میں ایک نقصہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جو میں نے آپ نے لسن کی میں نے بات کی لسن کی میں نے بات کی بلکل ٹھیک ہے لسن کے ساتھ کالی میلی لے لیں ٹھیک ہے لیکن یہ بنا کر رکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ استعمال سے پہلے بنانا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ تین چار دانے لسن کے دیسی لسن پیچھ لیں اس میں چائے کا آدھا چمچہ کالی میلی ڈالتا ہے ٹھیک ہے میلی ڈال کے بے شاک اس میں دو تین کتھے سرسونگا تیل ڈالتے ہیں زیادہ نہیں دو سرسونگا اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ نہیں وہ میکس کر کے آپ بالوں کی جڑوں میں لگائیں راتو لگا کے سو جائیں سو بوٹ کے نہا لیں لیکن نیم کی پتے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نیم کی پتے کی لوجک میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں اگر مجھے اجازت ہو ٹھیک ہے ضرور ہے کالر کو پھر اس کے بعد شامل کر جی اس کی لوجک یہ ہے کہ لسن گرم ہوتا ہے جو بالوں میں کسی کسی کو بھی چھوٹے دانے آجاتے ہیں وہ نقصان نہیں ہے وہ بھی فائدہ مند ہے اسی فائدہ مند ہے کہ وہ درد اس میں نکلتا رہتے ہیں چرب بھی نہیں کلتی ہے نیم پتے استعمال کر لیتے ہیں تو وہ تمام چیز بلکل ٹھیک ہو جاتی آپ کی سکین بلکل فریش ہو جاتی ہے جو کسی اور چیز سے ممکن نہیں آپ جو اس میں کالی مہندی استعمال کریں گے تو آپ کے بال مہینہ بیس دن کے بعد دکھر آپ دیکھیں گے تو جڑ سے کالے آنا شروع ہو جائیں گے بہت ٹھیک ہے چلیں کالر کو شامل کرتے ہیں جی اسرام علیکم اسرام علیکم جی فرمایی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں رہانہ قاتون بات کر رہی ہوں کراٹی سے گلستان جوہر سے میرے جوہر میں دل بہت رہتا ہے اور میں صغر کی پیشن اچھا نماز بھی نہیں پڑ سکتی اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہے میں ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں آپ کو آپ بے فکر رہی ہیں جوڑوں کے درد کی شکایت کر رہی ہیں اور شوگر کا مرض ہے جس کی وجہ سے نماز کی ادائیگی میں دشواری پیش آ رہی ہے بی بی آپ جس شکل میں بھی نماز ادا کریں گے رب قبول کرتا ہے مریض بے قصور ہے بکو ٹھیک ہے بلکو بے قصور ہے آپ میرے پاس تشریف لائیں میں صبح یارہ سے رات آٹھ تک روزانہ بیٹھتا ہوں لیکن رامضان کے میرے ٹائمنگ آنا دیں وہ بھی اس کا بھی تذکرہ کر دیں گے کہ روزانہ تپیر دو سے چارکر ٹائم روزانہ کا اتواز صبح گیارہ سے ایکر ٹائم اس ٹائم میں جتنی بھی لوگ آئیں گے تو ان کو دیکھ کے فار کر دیں کیونکہ رامضان میں میری پڑھائی بہت زیادہ ہوتی جو میرے وظائف ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اکثر میں رامضان کے بعد پرس آجائیں لیکن تمام دردے والوں سے ایک التجاہ ہے اگر وہ میری بات پہ غور کر لیں جی آلو چاول لیمو املی ایچار کولڈنگ آسکیم بڑا گوشت یہ بلکل بند گیا بند ہو گئے کھیرہ مولی بلکل بند ہو گیا کھیرہ اور مولی بھی اگر درد والا کھیرہ کھائے گا مولی اس کی چیہیں دنیا سنتی رہے کھانے میں مزہ آتا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کا حضرت بہت بورا ہے ہاں ایک چیز میں تسکر کرنا چاہوں گا آپ رامضان کے مہینے میں اگر لسی بناتے ہیں تو اس میں کھیرہ بہت باری باری کھاٹے جیسے ادر کھاٹتے ہیں جی اور کھاٹ کر اس میں آپ ڈال کے پیئیں گے وہ آپ کو دن باقی جو کمی ہے جو میدی کی جو تعلیف ہوتی ہے اس کو ریکوور کرنے میں لسی کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے الگ نہیں الگ نہیں تو اس نے فائدہ من ثابت ہوتا ہے تو یہ چیز میں اس لئے دیاروں کی بہت قیمتی نسخہ ہیں لیکن یہ اللہ کی مخلوقی کام آتا ہے بلکل ٹھیک ہے ان کی بقاہ سلامتی ہوتی ہے اور مجھے اس کی دعا ملتی ہے اور میرے لئے بہت مہنگی چیز دعا ہے بلکل ٹھیک ہے اور ہر کسی دل سے نکلتی ہے اور میرے قوم میں جم ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس عدف کا بڑا کرم ہے اچھا شوگر کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا جی شوگر کے لئے میں جوا دیتا ہوں دیکھیں شوگر کے مریض کے لئے یاسر آپ کے سوال بڑے شاندار ہوتے ہیں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے سوالات شاندار ہوتے ہیں یاسر بڑی ہر کا پورٹ رو ہر جگہ ملتا ہے بلکل ٹھیک ہے شوگر اور برڈ پیشر کے لئے یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ آپ کو صبح اور شام دو ٹیم آدھی جیدہ چنچے لے لیں گا ٹھیک ہوں گے لیکن ایک چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں اگر میری بات پسند نہ ہے تو بے شک مجھے بول دینا لیکن میری بات غلط نہیں ہوگی شوگر اور برڈ پیشر کے دوائیں جو کھاتے تمام لوگ اتنی بربادی شوگر نہیں کرتی جیتے یہ دوائیں بربادی دوائیں کرتا اچھا میں یہاں روکتا ہوں آپ کو دوائیں کے استعمال کے حوالے سے اور دوائیں ترک کرنے کے حوالے سے جو موضوع تھا اس کے اوپر تھوڑی اور گفتگو کی جائے گی ایک بریک کیلئے کہا جا رہا ہے ایک بریک لے لیتا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہے یہ پروگرام گوڈ مارنگ کراچی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوشحام دیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا حجیدین محمد خونزادہ صاحب یہ آپ تشریف فرمائے ماہر ہر بلسٹ ہیں اور مختلف حوالوں سے بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں اور آپ کے طریقہ علاج کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہو چکی ہے اور یہ ہفتہ وار ہمارا سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے بریک پہ جانے سے پہلے چند سوالات محصول ہوئے تھے اس کا تذکرہ ہوا آپ نے اس کا علاج بھی بتایا اس کے ساتھ عدبیات کا استعمال جیسے بہن ہماری شگر کی پیشنٹ ہے وہ یہ فرما رہی تھی کہ شگر کی وجہ سے مساج جو بڑھتے جا رہے ہیں دردوں کا تو آپ نے تذکرہ کیا کہ درد سے کیسے بچا جا سکتا ہے آپ شگر کے حوالے سے بتائیے اور ساتھی کہ جو بڑی دیر سے عدبیات کا استعمال کر رہے ہیں جن کو ہم انگریزی عدبیات کہتے ہیں ان کا چھوڑ دونا ایک دم سے کیسا ہے جس کے پر پچھلے پروگرام میں بھی گفتگوئی تھی زیادہ اللہ یاسر آپ کی بات بہت اچھی ہے لیکن میں سب سے پہلے کہوں گا کہ خود سے ڈاکٹر بننا تباہی ہے تباہی ہے بربادی ہے بربادی جو بھی آپ دعا سعمال کریں اسے بننا کرو چلتے رہے ہیں ہم سب پوچھتے رو جی کیونکہ میں آپ یا مریض خود نہیں جانتا کہ اس کو کونسی دعا دی ہوئی ہے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں نہیں بتا جاتا کہ غلط کال تیری بربادی کتی ہے اس میں اور یہ نہیں بتا جاتا ہے اکثر یہ جو میرے پاس مریض ہوتا ہے ان کا کورٹیزون برکھا ہوتا ہے بلکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ایک عذاب ہے وہ سب ختم ہوتا ہے وہ چھوڑنے سے پھر وہ باشو میانا دلو کی بات ہے اپنا کپڑا نہیں پکڑ سکتا ہے کالر کو شامل کرنا ہے جی اسلام علیکم کالڈ راپ ہو گئی تو آپ خود سے نہ چھوڑیں دعا ہی ہم سے پوچھتے رہیں جب آپ 50% رکابہ ہو چکی ہو پھر وہ دعا کم کرنا شروع کرتے اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ایک دم مند کریں گے آپ کو نقصان ہوگا ٹھیک ہے آپ کو یادہ کچھ دن پہرے ایک خاتون کا فون آیا ٹھیک ہے وہ اس دن کے کورٹیزون میں چھل رہی تھی اور روز جانا یہ نہیں کہ اتنی گولنگ کھاتی اس نے شاید دس مریضوں کو بھی نہ دی جائیں اس نے اکل مندی کیا کہ وہ دو ایک دن بند کر دی کس لیے میں نے خود مند کی اوہ اللہ کی مندی تم نے کس لیے کہا بند کرنے کی تو بولا میں نے کہا میں کھاؤں ایسا نہیں ہے آپ اکل سے کام لیں دلیل سے کام لیں جب آپ ٹھیک ہو جائیں کم کرتے 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 اینڈ ہو جاتا دوئیوں سے جان چھوڑ جاتی ہے وہ لوگ بھی ہیں 15 سال 20 سال سے دوئیوں سے دوئیوں کھاتے کھاتے ان کی بھی جان چھوڑی ہے لیکن صبر کے ساتھ محنب کے ساتھ پرہیز کے ساتھ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مزاق میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں جازت ہو دو ضرور چرس پیتے ایرون پیتے اور دنیا برباد ہوتی ہے اپنے گھروں میں چھوڑی ہی کرتے ہیں باہر چھوڑی ہی کرتے ہیں ایک کس نے کے لئے بجارے ایک پول کے پر دو ایرون چی جوانا وہ سلپ توڑ گئے اس میں سریعہ نکال لیتے ہیں اور پول کے پر کافی لمبی جگہ بنازم آتا ہے پولہ سے کافی جگہ ختم ہو چکی تھی انہوں نے نکال لے کہا کے تو وہ بیچ دے گئے جنگے گھر میں یہ مشکل ہے تو ان کے لئے چھوٹا ساتھ میں اس کا بتاتا ہوں آزما کے دیکھیں بڑا فائدہ موجود ہے ان مریضوں کو روزانہ املی کا شربت پلانا شروع کرتے ہیں اور ایک ٹیم املی ایک ٹیم لیمبو پلاتریں پلاتریں ان کا میدہ چرس اور ہیرون کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا رفتہ 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 سے نفت ہونے لگے گے پییں گے اور روٹی آنشت ہوگی اور اپنی زندگی مواپس لگے کالر کو شامل کر جائیں بڑی کام کی بات آپ نے بتا ہی ہے جی اسلام علیکم ہلو والسلام علیکم جی والیکم السلام ڈاکٹر اکھر اکھر اس کا بات کہنے کی جی جی آواز آری ہے بولتی نہیں بولتی نہیں بولتی نہیں بہتی بیٹی چائلڈ ہے اس کے چیلنے میں نا تھوڑا پرابرام ہے کچھیں مصیدے کہہ کے بیانس پر کے نہیں چھت پچھٹاپی وغیرہ سامنے اس کی قرار ہیں لیکن ایسا ہے طاقت وغیرہ کیلئے وہ جیسا پتا سکتے ہیں جو اس کے اندر کبانائی پھنگ دے کمچور بہت ہے دیکھیں صرف سے پہلی بات ہے سی پی چارٹ کابلی لاج مرس ہے یہ علاقے لاج کرانے ہیں اس میں تو ٹیم لگتا ہے یہ دو دن کا لاج نہیں اس میں ٹیم لگتا ہے سال دو سال لگ جاتے ہیں الحمدللہ سمال الحمدلہ تھی دنیا شفاہ ملی اور شفاہ ملتی دے گی انشاءاللہ یہ آکے بچی کے لاج کرانے ہیں لیکن دو چیزیں ایک تو اس پر محنت ہوتی ہے ایک پرہز ہوتا ہے دعائی کھلانے ہی پرہز کرنے ہی محنت کرنے ہی اتنا سیکھانا ہے قرآن پا کہتے پڑھنے ہوتی ہیں اب اسے ماشاءاللہ ایک بچے کو لے کے آئے اس سے پہلے وہ ایک مینہ پہلے میرے پاس لے کے آئے تھے اس کو اٹھا کے لے کے آئے تھے اب شان الہی ہے کہ بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے چلتا ہو لے کے آئے ماشاءاللہ اچھا لگا بہت زیادہ اچھا لگا اس کی امان کا کہنا ہے کہ آج یہ بچہ شاید آٹھ نو سال کا ہے بولا کہ میری زندگی جو کہنا جنت بن گئی ہے اس بچے میں ہمیں یہ امید نہیں تھے کہ یہ واشروم جانے کابل نہیں تھا ہم بیٹھے بیٹھے سارے کام کرتے رہے ہیں آئے تو یہ امید ہوگی خود جاتا ہے شاہ پہانا کر کے آ جاتا ہے خود دھو لیتا ہے وہ کال ایک وقت آئے گا وہ اپنی زندگی میں آپ کی مہترہ دھوڑے گا دیکھیں کسی مرض کو یہ نہ سنجھو کہ یہ کابل علاج نہیں ہے نا کابل علاج ایک ہی چیز کا نام ہے موت ہے وہ کابل علاج نہیں ہے اس کے علاج وہ آخر میں جب اللہ سبحانہ تعالی پہنس سے اضافہ کریں گے ایک علاج ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی فرمائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں کراچی سے بات کریں مسیز یاسین جی فرمائیے کہاں پوچھنا شاہیں گی مجھے بھی میڈے کا مسئلہ ہے اور میں میڈے جو بلکل نہیں کھا سکتی لان میڈے اور سبز میڈے دونوں ہی نہیں کھا سکتی فوراں مجھے موشن شروع ہو جاتے ہیں نمبر دو یہ ہے آج کل مجھے موشن بھی شروع ہو رہا اور پیٹ میں درد بھی ہلکی ہلکی رہتی ہے تو اس کے لئے کوئی میڈے بتائیں کوئی آج ابھی بھی ترد ہلکی 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 ابھی بھی ہے محسوس ہو رہی پرگرام کے انڈ میں آپ ہمارے ساتھ ہمارے پرگرام دیکھتے رہیں پرگرام کے انڈ میں کٹ ہوگی جہاں دردہ وہاں ہاتھ رکھے تو ہمارے ساتھ شریک ہو جائے گا انشاءاللہ دوسرے کے لئے جواب آ جائے گا یاسر بڑے کام کی بات ہوئی ہے ویٹ ایرہ جی وہ بیماری ہے جو ابھی تک دنیا میں اس کا علاق دریافت ہے آپ ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر یاسر صاحب کہ ایسے مریض ہیں اس نے بولا کہ یہ مرچی کھانے سے موشن ہو جاتے ہیں انشاءاللہ سمینچاللہ میرا اللہ پہل یقین ہے دعویٰ نہیں ہے ہنڈر پرسن نہیں کروڑوں پرسن یقین ہے کہ اس کے موشن مند ہو جائیں ملکہ ٹھیک ہے ویٹ ایرہ جی والے وہ لوگ وہ بچے کھانا تو بہت دور کی بات ہے گندم سون لیتے ہیں سونگتے ہی واشنو بھاگتے ہیں صرف چاول کے آٹے پہ گزرتی اس کے ماں باپ اس کی روٹی پکا کے دیتے ہیں وہ زندگی بھائی ہے لیکن وہی لوگ ہمارے پاس آکے علاج کروا کے آج اپنی زندگی میں گندم ہی کھا رہے ہیں بہت ٹھیک ہے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اس کے میدے میں تغلیف ہے اس کے لئے میں انگلسہ بتا دیتا ہوں اس بغول کی بوسی بھی استعمال کر لیں تمہیں بالانگیں استعمال کر لیں اس کے ساتھ اور تمام مریض ایک کام ضرور سیکھ لیں کہ رامضان ہو یا رامضان نہ ہو آپ ایک جگ پانی بھار کے رکھیں ٹھیک ہے کسی بول میں رکھ لیں جگ میں رکھ لیں آدھے کلو کے قریب کوئلے لال سرخ کر لیں ٹھیک ہے سرخ کوئلے اس پانی میں ڈالتے ہیں وہ ٹھنڈے جائیں گے پاک صاف دوپٹے سب سے چھان کے وہ پورا خاندان پیئے افتاری میں پیئے اس کے کیا عظیم نسخہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ستر سے اسی فیصد آپ محفوظ رہیں گے جتنے لوگ بھی روزے والے ہیں کہ یہ کریں گے آپ یقین ماننا کہ اسی فیصد لوگ ڈالٹر پاس نہیں بھاگیں گے کہانا آپ تاریخ کیوں اور میدہ خراب ہو جا کے پہنچیں ایک نوبت نہیں ہوگی اور میدے میں زخمیں ان کے لئے بھی یہ نسخہ ہے جن کو بخار نہیں ختم ہو رہا ہے ان کے لئے بھی یہی نسخہ ہے آپ اس کو دو چار مینے لے کے چلیں آپ خود بولیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں آپ ان کی آتا ہے کہ مرچے کھالے کچھ بھی کھالے فوراں موش ہوتے ہیں یہ آکے اللہ شروع کریں اب یہ میں مصاد دے رہا ہوں کہ پرسن خاتون آئی اس کو ایک مینے سے موش ہوتے ہیں اس کا یہ عالم ہے کہ چل لمحے کو بھی نہیں رکھتے ہیں ہر جگہ پہ ہو گیا جہاں جہاں بھی گئے میں کسی کے نام دن نہیں نہیں لوگ ہیں لیکن اس کا یہ عالم ہے کہ وہ اس کو کندے پر اٹھا کے لے گیا الحمدللہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر 25% کے موشن بند ہو گیا انشاءاللہ انشاءاللہ آج جو آئے گی تو وہ بولے گی میں آدھی سے زیادہ ٹھیک ہو چکے پانی اتنا نکل چکا اس کے وجود سے کہ اس اللہ کے بندوں کو یہ بھی سمجھ نہیں کہ اس کو پانی چلالے کے اس کے وجود پانی ختم ہو رہا ہے جب یہاں سے چوبیس گھنٹے کے موشن لگے رہتے ہیں تو جسم کا پانی ختم ہو رہا ہے ختم ہو جاتا ہے بہتا ہے وہ پانی پی کے تو اسے روٹی شروع جاتی ہے پانی چھوڑ دو تو کہہ رہے ہیں موشن بھی بیسے بھی لگے ہوتے ہیں تو یہ سب کو ایک چھوٹی نصیت میں کہا رہا ہوں کہ جو پانی آپ اپنے پاس ایک دو لیٹر دکھ لیں اس میں آدھا کلو ایک کلو کوئلیں لال سرخ کر کے اس پانی میں ڈال دیں جانے پاک صاحب پڑے سے چھانے پورا خاندان اپیں چلہ اللہ ڈال دیں اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے خرمائے کورٹیزوں نے ایک انجشہ لگاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے اس کو دوائی اثر نہیں کرتی یہ کہہ رہا ہے وہ کھاٹیزوں نے کم کر جا رہا ہے اس کو آچھا 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 ابھی سمجھا دیتا ہے سمجھا دیتا ہے ابھی ابھی سمجھا دیتا ہے بہت شکریہ زاکر اللہ میرے بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے بہت چی بات کی اس سے دیکھنے والوں کو بڑا فائدہ ہو جائے گا کورٹیزوں کی دعا کیوں پر دعا اثر کرتی ہے عام دعا اثر نہیں کرتی لیکن بھائی دعا یہاں اللہ حمد اللہ اثر کرتے ہیں کیونکہ قرآن پاک پڑا ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے کہا اثر نہیں کرتی آپ ہی بات اپنے کہا سو فیصد صحیح ہے لیکن جہاں قرآن پاک اثر کرتا ہے وہاں دعا پیچھے رہ جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو آپ کی سمجھداری مجھے کام آئی آپ پی اکرمدی مجھے کام آئی میرے لئے آسانی پیدا ہوئی کہ کورٹیزوں کو اگر آپ بند کرو گے سمجھدار میرے بھائی تو وہ بندہ تو وہ ہلنے کی قابل نہیں لے گا آپ کورٹیزوں میں کوئی دعا سنے کی تھی ایسی بات ایک ہزار فیصد صحیح ہے لیکن دعایں جو ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں وہ کورٹیزوں پر اثر کرتی ہے کورٹیزوں کے اثر کو بھی کٹتی ہے وہ بندہ اپنی زندگی میں آتا ہے یہ جیسے کہ آپ کے پاس اتنے لوگ آ چکے ہیں جنہوں کی زندگی صرف کورٹیزوں میں چل رہی تھی آپ کہتے ہیں میری زہ پاس آ چکے وہ ٹھیک ہوئے دی ہوئے پہلے بعد کی ریپورٹیں لے کیا آئیں اور ریپورٹیں دیکھیں تو میرے پیارے بھائی اللہ کو زندگی اسلام دی رکھیں تو آپ نے میری مدد کی میں آپ کا شکوزار ہوں کہ آپ نے یہ کہا جی کورٹیزوں کوئی دعا سے نہیں کرتی آپ اپنیاں کہا سچے ہیں آپ غلط نہیں ہیں ایک ہزار فیصد سچے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کلام الہی اور جڑی بوٹیاں کورٹیزوں پر اثر کرتی ہیں اور کورٹیزوں جو ہے جو نکالی جاتی ہے اور کچھ جڑی بوٹیا سے نکالی جاتی ہے اثرات جو ہے وہ ظاہل کیا جاتی ہے ملکل آپ نے ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے انہیں شامل کرتا ہے جی اسلام علیکم پہلے تو میں کاری صاحب کو بہت بہت شکریہ دکھنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے مطلب میں گیا تھا اور میرے والد صاحب ایٹی ہے وہ ایجنٹ کو نہیں کر سکتے تھے تو میں نے ان کو خیفت بتائی کہ ان کی اسکنگ کی سکتی تھی پہر میں بہت زیادہ خارج تھی تو موران صاحب نے مجھے نیم کے پانی گرم کر کے پہر دھونے کو ان کو بولا اور میری اپنا دم کا پانی گرم دیا اور مارشاللہ سے میرے والد صاحب بہت بہت دل سے دعائیں نکل دی ہیں مارشاللہ مارشاللہ چیلے مختصر نسخہ اور اتنے بڑا کام کی دو سال سے رہے گھلے صاحب نے محصرہ تھی تو حکم صاحب سے بہت شکریہ دکھتا بہت شکریہ بڑی نوازش سوال میں یہ تھا حکم صاحب سے کہ میرا بچہ ہے ٹرنٹی پلاس اس کی ہے جائے اس کی یونین اس کی کتھیں آتے شام میں اس کی نماز پلے جاتا ہوں بابا جانے سے تو رات سے اس میں بتایا اس کی دیا اگر آپ کوئی نسخہ بتا دیں ایک سوال ہوری ہے کہ بھی رمضان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ پانی رکھ لیں اور کون سے کوئی لے گرم کر کے اس کے چھانے تو وہ سوئی میں نہیں آیا اس کو اتلاح سفی کر دی اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں بچے کا ایک انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ نیچے یونین صاحب نمبر جو دیا گیا اس کے اوپر آپ رابطہ کر کے پروگرام کے بعد آپ اس کے پر جو وہ کر سکتے ہیں رابطہ بلکل اور دوسری چیز یہ ایک تو وہ تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے والے صاحب جو تھے ان کے پیروں میں خارش کا مسئلہ تھا آپ نے ان کو جو پانی دیا تو کہہ رہے ہیں اس سے بہت افاقہ ہوا ہے وہ دعاوں میں آپ کو یاد کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بچے کا ایک مسئلہ میں کیوں کہ ٹھیک طرح سے وہ نہیں سن پایا لیکن آخری بات جو انہوں نے رمضان کے حوالے سے کی ہے جس کی طرف ابھی ہم آ رہے تھے تو انہوں نے سوال کی اس کے حوالے سے کر دیا اور پانی کا جو سوری ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا کوئلے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ذرا نسخہ دوبارہ تورا دیں دیکھیں کوئلے کا پانی یاثر آپ کو ہر بیماری میں کام آتا ہے میں اب موچی بات کی اسی تشریح ہو جائے گی کوئلے والا پانی گھر میں بیماری ہے یا نہیں ہے لیکن یہ لازم استعمال ہے یہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے تلوے سے لے کے یہاں تک ہر چیز کام آتی ہے ٹھیک کوئلے والا پانی اگر آپ اپنی زندگی حصہ بنا ہوگے تو آپ کی زندگی میں بیماری کم سے کم آئی ٹھیک ہے اچھا ایک کالور کو شامل کر لیتا ہم پھر اس کو جاری رکھتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بلکو ٹھیک 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 جی فرمائیی کیا پوچھنا چاہیں گے ٹھیک 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 � میند شمائی کے دوائی کرز کرے میں راکھا تھا ہے جس طرح ہے دوائی کرنا ہوتی ہے، پریز کرنا ہوتی ہے اور سکائی کرنا ہوتی ہے یہ اتنے اکثری کام مہتی ہے قرآن پر قاعدہ پڑھنے ہوتی ہے دوائی کھاتے پریز کرتے ہیں، پریز نہیں کرتے ہیں تب ہی ٹھیک ہوتے لیکن ٹیم لمبا ہو جاتا ہے لیکن میں لمبا ٹیم میں حق میں نہیں ہوں میں چھوٹے ٹیم میں ٹھیک ہونے کی بات کرتا ہوں میرا پیارا بھائی میرے پاس آ جائے لیکن کوئی درد کی دعا کھا کے نہیں آنا تم جتنی بھی تکلیف میں ہو جتنا بھی کرب ہے تم اتنا برداشت کر لو کہ میرے پاس آ جاؤ تو انشاءاللہ میرے اللہ پر میرا ایمان ہے میرے پاس سے ہستے مسکاتے ہوئے جاؤ ہوئے انشاءاللہ تو کوئلے والی بات جو میں آپ سے سمجھا رہا تھا وہ ایسی بات ہے کہ یہ اگر ہر شخص ہر شخص اور ہر خاندان اپنے گھر کے لئے اگر یہ نسخہ استعمال کرنا شروع کریں سردی ہے یا گرمی ہے دور پر یا چھامت ان کی گھر میں اسی فیصدہ بیماری داخل نہیں ہوگی یہ وہ نسخہ ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن یہ میرے پی وہ تبیل رسچ کی ہے رسچ کرنے کے بعد الحمدللہ سمجھ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں کہ جو میری طوقوں سے بڑھ کے تھے اور اسے دنیا کو شفاہ مل رہی ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نام خاص طور پر درد والے لوگ جن کو دردیں ہیں بہت سے دہا گھٹی کا مریض ہے آتھارٹس والا اس کے لئے بہت ضروری ہے چیز ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کے کارٹ کرنے کے لئے اس کے بارے میں بتا دی دیئے تاکہ جو دیکھ رہا ہے وہ اس میں شامل ہو جانا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جتے میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جس کو جہاں بھی تقلیف ft جس نے فون کیا تھا کہ میدے میں تقلیف ہے میدے پاہد رکھے گھٹنے والا گھٹنے میں رکھے ٹھانگ والا ٹھانگ میں رکھے اور جہاں بھی تقلیف آ رکھے جو میں پ virلکل آپ پڑھ کر پڑھ دینا آمین بولت رہے ہے ہاتھ اٹھا کے رکھتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے ساری کائنات ہے انسان اور ملوک اسلام پاکستان کتاب و جادو کرنے کنا رہے مرجیں ان کے دن ماہ پھڑ جائیں گے جادو کو شفاہ ملے مکمل شفاہ ملے آمین سلم آمین یا رحمد العالمین فرض سے آجتا تمام ملوک کو شفاہ ملے سب کی روزی کو شہادہ و شادی بیاد سمیت نگیر سارے مامل حالوں زاری باتی دشمن ختم ہو جائیں اور مشیلی ختم ہو جائیں رشوت جانے والے ختم ہو جائیں یہ عذاب الہی ہے ملک پر نازل ہے رشوت کا رب اس سے ختم کر دے آمین سلم آمین اللہ سب کو شفاہ دے مکمل شفاہ دے تقریفی ملے جن جادو کو ختم ہو چھوڑ گئے دبارہ پکڑیں چھوڑ دبارہ پکڑیں چھوڑ دبارہ پکڑیں چھوڑ دبارہ پکڑیں چھوڑ دبارہ پکڑیں سب کو شفاہ ملے مکمل شفاہ ملے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ اپنے موبال پر ڈاؤنلوڈ کر لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دن میں جتنی مرتبہ چاہیں تو یہ عمل کریں تو آپ کو فورم فورم شفاہ ملتی رہ گی اور انشاء اللہ عید سے پہلے یہ بعد میں اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کروں گا اس میں ایک گھنٹا میں لاکھ روزان ہو جائے کروں گا تو اس میں جتنے لوگ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے موبال پر تو ان کو یہ کارٹ کر سلسلہ جاری رہ گا اور اچھی خبر ہے کہ کچھ مریضوں نے آکھے مجھ سے ایک بات شیئر کی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں جہاں بھی اسپرال میں ہوتے ہیں ہمارے زیرشدار ہوتے ہیں تو اگر ہم چاہیں تو وہاں اگر یہ چیز ممکن ہے میں نے کہ جی بے کل ممکن ہے ہم جتنے مریض ہیں وہاں سب اکٹھیں سب اکٹھیں تکریپوں میں آت رکھیں تو وہ ہو جائے گا اور کئی لوگوں نے ایسا کیا تو ماشاءاللہ اس وارڈ میں جتنے لوگ مریض تھے وہ اٹھے کھڑے ہوئے ماشاءاللہ اللہ بہت عظیم ہے بے شک وہ شفاہ دینے والا ہے اچھا یہ اب ایک سوال آیا مانک میں بس کے اوپر تو پورا پروگرام ہونا چاہیے وہ آج کل جو جوڑوں کو جو گھٹنوں کو ریپلیس کرنے کے لیے جو علاج تجویز کیا جاتا ہے آپ کی کیا رائز آخر میں جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجئے کیا علاج ممکن ہے لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کیونکہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جا کے پہلا جو مشورہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو تبدیل کرانے مسئلہ حال ہو جائے گا فرمائیے دیکھیں یہاں سب میں پریٹیکل آدمی ہوں ہمیں آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں میرا دوست ہے رفیق اب دنیا میں نہیں ہے اللہ اس کی بخشش کر گیا امین اللہ کہ وہ کسی ہسپیٹل میں گیا تو ڈاکٹر نے بولا گیا دونوں گوٹنیں چینج کر گیا پینٹالیس لاکھ روپے خرچ ہو گیا کتنے پینٹالیس لاکھ روپے ہاں جوڑ کی اس کی بہن نے بتایا میں اس سے بتا دوں اور وہاں سے پاپس چل کے نہیں آیا گھر پہنچا اور یا سپرال میں وہیں سے اللہ کو پیارا ہو گیا ٹھیک ہے ایک سوال آپ کو یاد ہوگا کہ دو تین سال پہلے میرے میں سیلیو سے گر گیا تھا میرے رویٹی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں بیٹے کوئی چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا کہ تاکہ تم جا کے اپنے پپا کی کہ انا تطریم شریک ہو جا اور جنازے شریک ہو جا ہمارے ہاں یہ رغایت بڑی زرہ ہے کہ نہ جا تو ہزار بنائیں پیدا جاتے ہیں صحیح تو میں جب سیلیو سے اٹھنے لگا تو لائٹ چلے گی تو میں نے کدم اٹھایا تو آگے جا کے بہت دور لگا تقریباً میں خاصے دس بارہ فٹ دور جا کے لگا تو میرے خیر رہا دی ٹوٹیں سے بچ کی لگے میں نے دونوں گھٹنے جا کے دیوار سے لگے خیر میں نے بچے کو نہیں بتایا مشکل سے میں چھوڑ کے واپس آیا تو آکے ترس میں نے بتایا تو رونے لگے بولا آپ نے مجھے کیوں بولا مجھے وہاں جانا ضروری نہیں تھا آپ کو لے جانا میں نے کہا نہیں ہم گائے خوشپیٹل میں دنوں نے میرا ایک سرک دنوں گھٹنے گئے دنوں گھٹنوں کے بیچ میں اتنا گئے پا گیا تھا ڈبل اٹی کے پیسے اس پیان سکتے میں ایک قدم اٹھانا میں لی احسان نہیں تھا میری دل سے پیدا ہوئی ایک بیٹی ہے بہت پیاری میری سب اولاد میری اولاد اتنے قدر کرے گی جیتا میں کرتا ہوں اس نے سنا تو اس نے دوبائی سے ایک ڈاٹروں کا ایڈرس لیا میں کسی کا نام نہیں لے لوں بہت سن رہا تو ایڈرس سے وہاں جا کے دکھا جا کے دیکھا تو اس نے مجھے صرف بیس سیکنڈ چیک کیا چار آزار فیس لی اور پانچ آر ایکسٹر یہ نو آزار جو دوائیں لکھے دیں میرے ٹانگیں میرے پاؤں سوچ کیتے ہو گئے میں چلنے سے بیزار آگیا اسے میں نے فون کیا ابوالا جی وہ ہمارے راجہ کا باجہ بجرہ اس کا نمبر لے لے ٹھیک ہے تو وہ آپ جا کے گھٹیں چینج کلالیں الحمدللہ اپنی دوائیں بنائیں آج میں ٹھیک تھا اپنی دوائیں سے آپ کو فاق ہوگی بلکہ ٹھیک ہے چلیں جی آج سب میں آپ کو بڑا شکر گزاروں پروگرام میں اپنے وقت یہ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے کہلے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجئے جا سکتا اللہ ہمارے ملاقات ہوگی